زہیر الدین بابر مغل ایمپائر کا فاؤنڈر لیکن صرف چار سال کی حکومت یعنی پندرہ سو چھبیس سے پندرہ سو تیس آخر کیا ریزن تھا کہ اس کی حکومت اتنی کم تھی دیکھیں فورٹین فیبری فورٹین ایٹی تھیری کو پیدا ہوئے ہیں اور فرغانہ کی ایک اسٹیٹ کے شہزادے تھے زہیر الدین بابر کا جو دھدیال تھا وہ امیر تیمور سے ملتا تھا نانیال جنگیز خان سے ملتا تھا اس لئے مغل کہلا بابر کی خواہش تھی کہ امیر تیمور کا تخت مقام سمرکند فتح کریں لیکن سمرکند فتح کرنے میں ہمیشہ ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تا موجودہ افغانستان کا علاقہ اور اس وقت اس کا گیپٹل قابل بن چکا تھا یہ سارا علاقہ زہیر الدین بابر نے فتح کر لیا اور فتح کرتے کرتے موجودہ ہندوستان کی ریاست کے پڑوسی بن گئے جس کا بادشاہ تھا ابراہیم لوڈی اس زمانے میں راجپود راجہ بڑے پاورفل ہو گئے تھے اور ابراہیم لوڈی کی حکومت دیلی کے آس پاس رہ گئی تھی ان راجپود راجہوں نے سوچا کہ کیوں نہ زہیر الدین بابر کو انڈیا انوائٹ کریں کہ زہیر الدین بابر جو ہے ابراہیم لوڈی کو شکست دیتے اور لوٹ مار کر کے چلا چاہے گا تو پھر ہمارا تو پورا ہندوستان بے قبضہ ہو چاہے گا لیکن ہوا اس کے کچھ برقس ہوا ہے کہ زہیر الدین بابر جب آیا اور ابراہیم لوڈی کی فوج کو اس نے پندرہ سو چھبیس میں شکست دی تو اس نے ہندوستان کو اپنی سلطنت میں شامل کر دیا پانیبت کی فسور یہ ایسا تو ہندو راجہ رانگا سانگا نے سوچا بھی نہیں تھا چنانچہ رانگا سانگا نے اگلے سال پندرہ سو اٹھائیس میں بابر کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا اور اس جنگ میں شروع میں تو راجپودوں کا پنلا بڑا بھاری رہا اور مسلسل زہیر الدین بابر کی فوج جو دی وہ ہار رہی تھی ہارے چاہ رہی تھی ہارے چاہ رہی تھی اور ایک وقت یہ لگ رہا تھا کہ زہیر الدین بابر کی فوج جو ہے وہ ختم ہو چاہیے اب ہوا یہ کہ زہیر الدین بابر کو بھی یہ لگ رہا تھا تو زہیر الدین بابر مسلسل اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں جنگ میں چیچ ہوں اب وہ سوچ رہا تھا میری دعا قبول کرنی ہو رہی اچانک اس کی نظر اپنے ہاتھ پہ بڑی ہاتھ میں تو شراب کا پیالا ہے میرے اور میں اللہ سے دعا کروں زہیر الدین بابر نے اسی وقت شراب کا پیالا توڑ دی اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ یہ جنگ جیتا تھے میں کبھی شراب نہیں پیوں اور کچھ لوگوں کی دل پاور بڑی مصبوط ہوتی ہے ایک دن جنگ کا پاس اب الڈ گیا اللہ سے سچے دل سے دعا کرو تو اللہ تو قبول کرتا ہے اور مسلمانی یہ جنگ بیت گئے پندرہ سو تیس چھبیس دسمبر کہا جاتا ہے کہ بابر کا لانڈا بیٹا ہمائیوں بڑا بیمار تھا اب اللہ جانے اس واقعے میں کتنی سا داکت ہے اور بابر نے اس کے گیرد گیارہ چکل لگائے اور اللہ سے دعا گی کہ بھلے بابر مر جائے ہمائیوں تندرہ سو جائے اور کہا جاتا ہے اب یہ بات سچی ہے نہیں کہ پندرہوے چکر میں جو تھا ہمائیوں تندرہ سو گیا اور بابر کی وفات ہو گئی اور اس کے بعد مغل ڈائنسٹری کا کنگ بن گیا ہمائیوں ہمائیوں کی پیدائش ہوئی تھی چھے مارچ پندرہ سو آٹھ کو اور پندرہ سو تیس میں ہی کنگ بنا ہمائیوں کی ایک عادت تھی اپنے چھوٹے بھائیوں پہ بہت محبت کرتا تھا چھوٹے بھائی بار بار سازشے کرتے تھے لیکن یہ ہمیشہ ان کو ماف کر دیتا تھا ایک راج کماری کو بھی ہندو راج کماری کو اس نے مغولی بہن بنایا ہوا تھا اور باگے بھائی کا رشتہ نبات آتا تھا اور ہونا بھی یہ چاہیے بھائی آپ نے کسی کو گھر بہن کھا ہے یہ اس راج کماری کی ہمیشہ مدد کرتا تھا ہوا ہے کہ پندرہ سو چالیس میں اس کو پتا چل گیا تھا کہ شیرشاہ سوری جو بیہر کا گونڈر ہے وہ مجھ پہ حملہ کرنے آ رہا ہے لیکن اپنی آدھی سے زیادہ فوج اس نے اپنی مو بولی بہن کی مدد کے لیے رہوانہ کر دی ہے خود بہت کم فوج چنانچہ دو لڑائیوں ہی چوسہ اور کنناش دونوں میں ہمائیوں کو ظاہر شیرشاہ سوری کے ہاتھوں شکست ہوئی اور پندرہ سو چالیس میں فرار ہو کے ایران چلا گیا ہے ایران جا کر رکھتے ہوئے رستے میں ہمائیوں کی شادی ہوئی حمیدہ بانوں سے حمیدہ بانوں کو ہمائیوں پہلے بھی پسند کرتا تھا لیکن حمیدہ بانوں کا کہنا تھا کہ وہ کسی بادشاہ سے شادی نہیں کریں گے لیکن جب ہمائیوں سے بادشاہ چند گئی اور انہوں نے کہا اب تو جنگل میں حمیدہ بانوں بھی لی کہ اب تو میں بادشاہ نہیں رہا تو اب مجھے شادی کر لوں تو حمیدہ بانوں نے بھی کر لی لیکن ہوا یہ کہ پیدا ہو گیا اکبر شادی کے دو سال بعد اور پندرہ سو پچپن میں اب ہمائیوں کی ظاہر ایک پہلی بیوی بھی تھی جنہیں کے اببہ عصوہ کے ایران کے بادشاہ تھے تو اپنی پہلی جو بیوی تھی انہیں کے اببہ کی فوج کی مدد لے گئے یعنی سو سرال کی فوج کی مدد لے گئے یہ آئے اور شیرشاہ سوری کی وفات کے بعد سوری ڈینسٹری اتنی پاور نہیں فل نہیں تھی ان سے سلطنت وافس چین لی سو سرال کا فائدہ تو چل ہو گا ہوا ہی نے اب پندرہ سو چھپن میں اکبر بادشاہ بنا تو اس کے عمر صرف تیرہ سال تھی لیکن اکبر کے ایک جنرل ہوتے تھے بہرامان جو اکبر اسے بہت محبت کرتے تھے لیکن اکبر جو ہے ان کی قدر نہیں کرتا تھا بہرام خان نے ہی اکبر کی فوج بنائی اور سیکنڈ پانی پت کی بور بہرام خان نے ہی اکبر کو چتائی لیکن اکبر بہت زیادہ مغرور ہو گیا تھا بہرام خان کسی جس سے منع کرتے تھا بہرام خان پہ بھی بڑی سختی کرتا ان کو ماننا پیٹنا شروع کر دیا تھا اور ایک وقت آئے کہ اس نے دینِ الائی بھی بنا لیا اکبر کے نو رتن بڑے مشہور تھے بیر پر ملہ دو پیازے اور سب سے بڑھ کے تانسین اور ان کا ایک صبح سے لار تھا مان سنگھ اور بیر پر جو تھا وزیر اعظم تھا اکبر کا ستہیس اکتوبر سولہ سو پانچ میں اکبر کی وفات ہو گئی